تو پھر آل محنت کا تعریف ہو جائے سر ہاں ہو جائے نا ہاں سر یہ اب دیوبندی وام سنیں کہ یہ کیا ہے مفتی صاحب نے اردو پوائنٹ والے انٹرویو میں کہا کہ ہم تو ڈگری کر کے فارغ ہو چکے تھے ہمیں نہیں پتہ تھا آل محنت میں کیا لکھا ہوا ہے میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک حالانکہ میں تو در سے نظامی میں نے پڑھا ہے میں نے آل محنت کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ قصے پرانے ہو چکے تھے یہ بیسے ختم ہو چکی تھی نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا اور مجھے کہتے ہیں یہ لوگ جاہل جو جاہل فارغ التحصیل مفتیوں کو بتائے کہ تمہارے عقیدے وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے اس نے پرانے مسئلے دوبارہ اٹھا کے تو آگ لگا دی ہے پرانے مسئلے کیا سیٹل ہو چکے ہیں کیا المحنت اور حسامل ارمین سے توبہ کر کے آپ دونوں ایک ہو چکے ہیں ہاں میرے خلاف ایک ہیں لیکن ابھی بھی چندہ بکس لاد ہیں فرقے لاد ہیں تو یہ سنیں نائنٹین زیرو فائیو میں امام عبا زبریلوی المعروف آلہ حضرت انہوں نے علماء دیوبند کے چار علماء اور غلام آمد قادیانی دجال پر کفر کے فتوے لگائے علماء عرب سے تقریز لکھوائی اس کتاب کا نام رکھا حسامل حرمین حرمین کی تلوار اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ جن بزرگوں کے بارے میں میں نے فتوے لگائے ہیں چلیں قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں باقی چار علماء دیوبند ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں اور یہ سب مرتد ہیں مرتد کا مطلب واجب القتل اس میں نے لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطانِ لئینِ ابلیس کے پیروکار ہے جیسا کہ روافظ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہے ہائے ہائے دیکھیں نا کتنی پیاری لینگویج یوز کی اب یہاں پہ انہوں نے علماء دیوبند نے چھبیس سوالات دیوبند مدرسے میں بھیجے کہ ہند کے ایک عالم نے آپ کا کچھا چھٹا کھول ہے آپ ہمیں کلیریفکیشن دے اس وقت چونکہ سعودی عرب میں بھی صوفیوں کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی اور انہی علماء نے آمزہ بریلوی کو چودوی صدی کا مجدد بھی ڈکلیر کیا تھا حسامل ارمین کی تقریز میں یہ کہتے ہیں بعد میں علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے سر آپ ذرا المحنت غور سے پڑھیں المحنت میں جن علماء کے سائن ہیں وہ اور ہیں اور حسامل ارمین والے اور ہیں انہوں نے نہیں فتوے ایک آدھ بندے کا بیچ میں ایشو تھا وہ بھی اس نے فتوہ نہیں واپس لیا اس نے آمزہ بریلوی سے ایک مسئلہ میں اختلاف کیا تھا فتوہ اس نے بندی اس نے کہا اگر یہ اس طرح جو کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہوں حالانکہ اللہ حضرت ٹھیک فرما رہے تھے اچھا المحنت اللہ المفنت انہوں نے 1906 میں 26 سوالات کے جوابات میں لکھی کس نے تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے گرو شیخ زکریہ کاندلوی کے پیرو مرشد خلیل احمد سہنپوری نے اور اس کتاب کے انڈ پہ اشرفی تھانوی نے سائن بھی کیے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے میں اسے آن کرتا ہوں 25 علماء کے کم از کم سائن ہے اب تو خیر وہ سائن کافی لوگوں کے ہو چکے ہیں کیونکہ اب موجودہ پندرہ بھی آئیڈ ہو چکے ہیں تکیش مانی صاحب یوسف بنوری صاحب یہ سب نے اس کو آن کیا ہے کہ ہمارے یقید ہیں حسام الحرمین کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی المحنت عد المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر اور بابا کسے کہا آمزہ بریلوی صاحب کو پاگل سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے کتابوں کے نام دیکھیں اور بریلوی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ آل محنت آل محنت اوہ تو اڈے بابے ہیں انہوں لگا رہا ہے پاگل کیا ہویا انہوں نے اکلہ کام لگو اور اس میں انہوں نے کیا خوبصورت لینگویڈ استعمال کی انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے چودنی صدید مولوی انہوں رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء پر انبیاء کے مقابلے پر جو شیاطین تھے وہ کافر تھے مسلمان کافر تو آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو انہوں نے پھر کیا کہا کافر انہوں نے بھی کافر کہہ دیا انہوں نے بھی کافر کہہ دیا تو سر میرے رہے کوئی لڑ دیو آپ پر سیچ کیڑو میچ سر میچ نہیں کھیل سکتے آ کے پیچھ کھو دیو دوسرا چوک سی جیسے پیچھ کھو دیا آتے پیچھ قائم ہیں میں فکر وہ تو یہ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی اور چھوڑا کسی کو بھی نہیں المحنت میں انہوں لکھا کہ یہ جو وابی ہیں نا محمد عبدالواب کے پیروکار یہ شیطان کا سینگ ہے جو بخاری مسلم میں آیا وہ خوارج والی دیسیں ان کے اوپر لگا دیں آج ریالوں کے چکر میں یہ دوروں کٹھے ہیں ایک دوسرے کے پیجز پر چٹ رہے ہیں یہ تو اہل عدیس کو خارجی مانتے ہیں دیوبندی اور اہل عدیس دیوبندیوں کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی پتا ہے وہ تو اپنے لاحظہ رہے ہیں نا مشریق ہی کہندے نہیں تو یہ کتاب لکھی گئی اس کے میں نے صرف تین عقیدیں بتائے تھے کہ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو بورے لے کے آ رہے ہیں ان بورے نوں کھولو تحت تین عقیدیں نہ دفاع کرو یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدیں وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہیں گے یہ تو وہی عقیدیں ہیں جس کی ائسے ہم نے بریلویر چھوڑی تھی اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا تھے پہلا عقیدہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواست کو معلوم ہے نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں اچھا عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ میں پتہ ہے عوام کا یقید ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جپی ڈالنے تو بھندہ تر جاتا ہے عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے قبر کی مٹی لے جاتی ہے اب میں ذرا خواست کا طریقہ بتائیں آپ کیا ہوتا ہے خواست نایس تو بھی پیدا طریقہ جائے جی سنو ارواح سلاسہ اشرفی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے تین دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھیں یہ وہی کتاب ہے میاں یہ وہی کتاب ہے ارواح سلاسہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلی کری اپنے سات چرپائی پہ لٹاتے ہیں پھر عاشق سادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے ارواح سلاسہ لکھ رہا ہے کون ہے حکیم الامت اشربلی تھانوی کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں اور ان کا کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں افیر رشید احمد گنگوئی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کوئی ایسی عرکت نہیں کی دیکھیں آپ وہ صرف لیٹے ہیں قریب ہوئے ہیں اگے کے کرتے ہیں انہوں نے کیا جاندے ہو گورے بھی اتنے ہی کرتے ہیں روڑ ہوتے پہلے تو یہ بتاؤ یہ محضب طریقہ ہے پبلی موریدین کے سامنے آشک سادق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی سامبرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکلے فیزیکلی خواب میں نہیں اور دیوبند کے دو مولویوں کی صلاح کر آگے واپس چلے گئے اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے تو دوسرے میں پوچھا کیا ان کا بھی حضرت نانوتوی آئے تھے پائی جی مردہ نکل کے آ جائے چھ سال بعد وہ صرف پسینہ نکل کیتے ہیں اور بھی کچھ ہو گیا ہوئے گا ہاں وہ نکل صرف پسینہ ہوئے ہیں انہوں نے گورنان نہیں دیکھیا انہوں نے گورنان وکیو اے جے کبر نہ تو فیض ہی نہ دا اسی اربعہ سلاسہ میں لکھا ہوئے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفاہ کے لئے تو وہی عقید ہے آپ کا بھی اور میں نے اس پر پورا سچ پیپر لکھا ہے میرا ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا سچ پیپر نمبر سکس قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اور میں نے سارے واقعات نکل کی ہیں میں ایک ایک واقع کی انجین نہیں کر سکتا ہوں میں نے حصول برکت کے لئے آپ کے سامنے یہ دو تین باتیں رکھیں تو یہ اس کے اندر یہ عقیدہ سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے جی مجھے بتائیں اوہی سجب پاس اسلام پھیر ہے سارے حافظ خبے پاسے پھیر ہے ناظرہ جب بھی پاری علم ٹرانسفر کرتا سینے سے کیا فیض لیا جا سکتا ہے ایک بچہ تو اپنی با کے سینے سے فیض لے سکتا ہے ایک سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سینے سے کون سا فیض لے سکتا ہے بتائیں سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے ہاں تعلیمات سے فیض ہوتا ہے سینے سے کون سا ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے علم سے ہوتا ہے لیکن یہ وہی ہے تو نہیں ہے تو ان کو کہ آپ بتا دو کون سا طریقہ ہے چلو یہ ایک عقیدہ ہے ایک عقیدہ یہ تو بریلویوں کہتے تھے قبروں سے مانگتے ہیں خود اپنے کیا عقیدے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ فرقوں سے نکلنے سے پہلے دیوبندی تھے ہاتھ کھڑا کریں ہاں جی کیمرہ پیچھے کریں یہ لوگوں کو دکھائیں آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے کیا جب آپ دیوبندی تھے آپ کا یقیدہ تھا المہنت والا ہاں بس یہی وجہ ہے مفتی کو پتہ ہے کہ جیڑے باچے کہنے نہ ہو ہی نو دھٹو جان جی اس باستے بینا نہیں دیفینڈ نہیں کرنا تو بورا ہی ڈالیاں دے نا ویڈیو بنا کے دیفینڈ کریں نو ٹھیک ہے میں تا نہیں بینا تو اپنی پبلی نو اس ویڈیو تو بات کرنا پاوے گا اور میں تا تیارہاں لیا تاہرے شروعی نو بھی بٹھاؤ پی ٹی وی تے میرے کو لا کے بیجو لیکن کیمرے میں فالتو کوئی مولوی میں نے اور ایڈ نہیں ہونے دینا یہ آپ کو عزاز حاصل ہے اس روئیرز پہ نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوگا لوگ مجھے کہہ رہے کہ آپ نہ وہ جو ان کو بھی دیا ہے وہ بھی عزاز چھین لیں نہیں یہ جو غریب نواز لوگ ان کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ دیں کے واپس لیں